ہمارے ملک میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی تجربے یا سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اب کسی بھی پیشے کا بوچ لکھوا کر ڈاکٹر آمل جوتشی جادوگر یا داتوں کے علاج کی دکان کھول سکتے ہیں لوگوں کی کم علمی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سستی کی وجہ سے آپ کا کاروبار پھوک چلے گا یہ الگ بات ہے کہ اس سے کتنے ہی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے لہور کی پولیس نے بھی ایک ایسے آمل کو گریفتار کیا جس نے لمبی زندگی کے لیے بارہ دن کے بچے کو زندہ دفن کر دیا سما کی ریپورٹ پر سہراب گوتھ کے مدرسے سے چودہ بچوں سمیت اٹھ سٹھ افراد کو بازیاب کروا لیا گیا رائیونٹ سے گریفتار ہونے والے دہشتگرد کی نشاندہی پر خصور اور گجرہ والا سے مزید تین دہشتگرد گریفتار کر لیے گئے اور کراچی کے علاقے سلجہ بزار سے چھے ڈاکو باون لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ملک بھر میں جادو پر یقین رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں کوئی اپنے محبوب کو قابو کرنے اور کوئی دشمن کو ہلاک کروانے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لیتا ہے لہور کی نشتر کالنی سے پولیس نے ایک ایسے عامل کو گریفتار کیا جس نے عبدی زندگی کے لیے عمل کرتے ہوئے بارہ دن کے بچے کو زندہ دفن کر دیا عام انسان رات کے وقت در کے مارے قبرستان کے اندر جانا تو دور کی بات قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی گھبر آتا ہے مگر ایسے بھی افراد ہیں جو نہ صرف راتوں کو قبرستانوں میں دیرے لگا لیتے ہیں بلکہ وہ انسانی جان سے کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتے نشتر کالنی پولیس کو اطلاع ملی کہ یونہ آباد کا رہائشی گورکن مجید مسیح اس توٹی قبرستان میں گیار کانونی تدفین کر رہا ہے جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور ملزم توٹی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم ایک نو ملود بچے کو دفن کر چکا تھا ملزم کے چار ساتھی بھی قبرستان میں موجود تھے جو پولیس کے آنے پر فرار ہو گئے تھے پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری پر انکشاف ہوا کہ وہ عبدی زندگی کے لیے جادوی عمل کر رہا تھا اور بارہ دن کے نو ملود بچے کو بھی اس نے اسی مقصد کے لیے دفن کیا تھا پولیس نے بچے کی لاش پوست ماتم کے لیے مردہ خانے بھجوا کر مقدمہ دج کر لیا ہے رات کو اس لوگوں نے کال کی کہ یہ کچھ آدمی ہے نا کسی قبرستان کے باہر ہی نا کوئی چیز دبا رہے ہیں تو محافظ میں سے پہنچے میں بھی موقع بھی پہنچ گیا تھا تو دیکھا ہم نے ایک صاحب ایک بندہ یہ جو ہم نے پکڑا تھا اس کو یہ باقی لوگ بھاگے تھے اس کو وہاں سے پکڑا ہے انہوں نے کوئی قبر بنائی ہوئی تھی نا وہاں پر اس کو کھدوایا تو ایک بڑا مسوم سا بچہ تھا وہ بہت ہوا تھا اس کو نکال پہ لیا ہے اور وہیں پہ جو جن لوگوں نے اس کو پکڑا تھا ان کے بیان پہ ہم نے پرچھا درست کر دیا انویسٹیگیشن کے حوالے ساتھ یہ اس کا نام ہے جی مجید اور افتو توتی توتی کرسچن ہے یہ ہاں جی کچھ اس کے اندرلہ کا انفرومیشن ملی ہے انویسٹیگیشن کہ یہ عمل بغیرہ بھی اس طرح کے کرتا تھا اور گورکاند ہے کرسچن جس دن اس کو پکڑا اس دن یہ نشے کی حالت میں تھا دوسری جانی ملزم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں اس کا کہنا ہے کہ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں گرفتار ہوا وہ جادو ٹونہ نہیں کرتا میں نہیں سمجھ آئی کہ میں کڑے بیلے ادھر نو آ گیا شراب میں بہت پیتی سی میں بڑا ٹونسا سابر آنے میں لمحے پائے نوٹھو آجتا کہ نو اپنا ہی نہیں پتا میں اتھے لگیا ہے ناستال میرا ملازہ کروایا گیا ہے ٹھیک ہے میں جاننا میرا خدا جاندہ ہے میرے باپ دادا دی یا میری کو گلتی خطا ایس گالنا لو میں کننا کہ خدا بندہ میں نو موت دے دے اے گالنا میرے سامنے آگئے نئی سرکار میں صرف خدا تو لاوہ کسے گالنوں نہیں پکار دا میں اپنے خدا نو صرف پکار نوہ اے میرے پتہ نہیں کیڑی میرے یا میرے دادا دی باپ دی میری ستمی پوچھت دی کوئی کیونکہ خدا دا کلام کندا میں تیری ستمی پوچھت کرنا بدلہ لانگا میرے گناہ آگیا ہے او جڑا کیوں میرے پچھے نسل دا سی حقی گالے ہون تسی بے شک میں نو چھڑ دے ہو بے شک میں نو مار دے ہو میں اپنے موں کے ناوہ ایس گالنا لونا میں نو موت آجب ہے اوہ چنگا ہے دنیا جڑے لوگ تنیا پینا میرے تو پیار لیں دیا اوہی میں نو آخنی بابا تو جا دو گی رسیتے دنوں خدا دا بندہ جان کے درے کو دعا خیر کرونے ہیں وہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طریقے سے اس بچے کے لوہ اخکین ٹریس ہو جائیں کافی اس میں اشتہار بھی ہم نے اخبار میں دیا ہوئے اس کا شورو گوگا کا وہ اشتہار بھی دیا ہے اس کے لوہ اخکین ٹریس ہو جائیں انسٹیگیشن ہم نے اس کو انٹیروگیشن کر رہے ہیں انہوں نے کچھ جو اس نے دو چار بندے چار بندے اور بھی تھے بتائیں اس کو لگی ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ مزید بک لیں گے اصل مقصد ہمارا تھا کہ اس کے لوہ اخکین مل جاتے ہمیں تھا سب سے بہلے کہ مسئول بچہ ہے بہت اس کے لوہ اخکین مل جائیں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے اور اس کے انکشافات کی روشنی میں مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی نوملود بچے کے ورسہ کے بارے ابھی تک علم نہیں ہو سکا ورسہ کی تلاش جاری ہے جل ہی انہیں تلاش کر لیا جائے گا کیمرامین فیاض عمر کے ساتھ آمیش ازاد سما لاہور آپ نے دیکھا کہ ایک گرندہ صفت شخص نے کس طرح ایک معصوم بچے کی جان لے لی دوسری جانب سما کی ریپورٹ پر سوراب گوٹ کے مدرسے سے چودہ بچوں سمیت ارسد افراد کی بازیابی کے بعد پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا پولیس نے مدرسے سے اسلحہ بھی برامت کیا ہے جبکہ تشدد کا شکار پیارہ افراد کا طبی معاینہ کر کے مدرسے اور مسجد کو سیل کر دیا گیا سوراب گوٹ کے قریب واقعے اقوان بستی کے ایک مدرسے میں بچوں کو زنجیروں سے جکڑ کر ان پر تشدد کیے جانے کی ریپورٹ سما پر نشر ہونے کے بعد تانون نافذ کرنے والے اداروں میں کھل بلی مچ گئی اور وہاں دی جانے والی دین کی تعلیم کے دعوے کا پول کھل گیا وہ مدرسہ جہاں طلبوں کو قید کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیہ خانہ بنایا گیا تھا پولیس کے پہنچنے پر زنجیروں کی آواز سے گونج اٹھا اس خبر کے نشر ہونے کے صرف ایک گھنٹے بعد ہی پولیس نے اقوان بستی کے مدرسے پر چھاپا مار کر زنجیروں میں جکڑے چودہ بچوں سمیت 68 افراد کو بازیاب کرا لیا جب چھاپا مارا گیا تو اوپر کے کمرے اور تیہ خانے سے اسلا اور بڑی تعداد میں زنجیریں برامت ہوئیں بازیاب ہونے والے ایک بچے نے بتایا کہ کئی ماں سے ان کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہیں اور انہیں کھانے میں سوکی روٹی اور پاپے دیے جاتے تھے بازیاب کیے گئے بیشتر افراد کا تعلق پنجاب اور خیبر پختون خواہ سے ہے چھاپے کے دوران مدرسے کا منتظم مفتی داؤد تو فرار ہو گیا مگر گلشن مہمار پولیس نے مدرسے کے سربرا مفتی داؤد مولانا فخر الدین کاری قدرت اللہ مولانا عبداللہ اور کاری اسمان کے خلاف طالب علموں کو حب سے بیجا میں رکھنے تشدد اور جان سے ماننے کی دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کر لیا جبکہ گرفتار ملزم کاری اسمان کے خلاف اسلحہ رکھنے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا اور پولیس نے مدرسے اور مسجد کو سیل کر دیا بس انفرمیشن ملی تھی اور سما پہ جو اپنا ٹگر چلا تھا اس کی بیسس کے اوپر ہم نے موف کیا ہے اور یہاں پہ آ کے اس جگہ کو لوکیٹ کرنے کے بعد کارڈن آف کیا ہم نے کارڈن آف کرنے کے بعد یہ بیسمنٹ میں جب ہی آپ گئے تھے پھر آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ چالی سے پینتالیس بچے ہیں مختلف ویجس کے جن کو جو ہے چین سے بان کر رکھا گیا ہوا اور مختلف بچوں کے مختلف ورجن ہیں کسی کو اس کے ماں باپ نے یہاں بھیجا ہے کسی کا کہنا ہے کہ جی مجھے زبدستی اٹھا کے لائے گیا ہے ابھی مجھے ایک صاحب ملے میں نے اسے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں تو کہنے لے کہ جی میں نے اپنے بھائی کو داخل کر آیا تھا یہاں پہ میں نے کہا کیوں داخل کر آیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ چونکہ گھر میں لڑائی جگڑے کرتا تھا نشہ کرتا تھا تو میں نے کہا یہاں پہ وہ مفتی صاحب کے حوالے کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا مفتی صاحب اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ اس کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا اور اس کو کافی جو ہے اس پر تشدد کیا گیا تھا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق مدرسے کے تیخانے سے پچیس افراد زنجیروں میں جگڑے ہوئے ملے جبکہ مدرسے کے اوپری کمرے سے چودہ چھوٹے بچوں کو بازیاب کرایا گیا گیارہ تالیب علموں کو بہیمارہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا جن کا طبی معاینہ کروا لیا گیا ہے تیل دالتے اور آران اسوار دالتے پھر مارتے اگر ہم لوگوں نے اپنے گھر والے کو بتایا کہ وہی یہ آلات ہے تو ہم لوگوں کو جو ہے نا بہت بری سے مارتا ہے مربانی ہم لوگ کو آزاد کیا جائے گا ہم لوگ تھاویس کا بانیے میں لیا ہم لوگ کو جو ہے آٹھ مہینہ پڑا ہوا ہمیں یہاں سات مہینے سے رکھا گیا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا ہم انتظار کرتے رہے کوئی چینل والے پہلے بھی آئے تھے سمہ چینل والے ان سے چینل چھپا دیتے ہماروں کو بولا گیا تھا آپ چینل دکھاؤ گے تو بات میں یہ چلے جائیں گے ہم آپ کو بہت مارے گے اب اللہ نے ہماری کیسی آپ سن لی بات جو آپ لوگ آ گئے اور ہم لوگ کو یہاں سے فریشتہ بنا کے نکال لیں تنظیم المدارس اہل سنت کے صدر مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ طالب علموں کو جسمانی سزا دینے کی قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہی شریعت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے مدرسے سے بازیاب ہونے والے طالب علموں نے انکشاف کیا کہ ان سے جبری مشکت لینے کے ساتھ تہشتگردی کی ترخیب بھی دی جاتی تھی یہاں سے آپ نکلو تو طالبان بنو مجاہد بنو یہاں سے ٹریننگ پہ جاؤ تب سے بڑے بڑے جہادی اور ادھر ادھر کے تصویریں لے کے ہمیں دکھاتا تھا ہم لوگوں کو یعنی ایموشنن کرتا تھا کہ آپ لوگ بھی اس لین پہ آ جائیں اور یہاں سے چار مہینے کے تبلیغ پہ چلے جائیں اس کے بعد جو ہے نا افغانستان چلے جائیں اور وہاں پہ اگر کوشش کرے تو جہاد میں عصہ لے لو تو اس سے جنت ملے گی ٹریننگ یہ جو جہاد کا بولتے تھے کہ ادھر آپ لوگوں کو بیجیں گے اگر آپ لوگوں نے گھر جانے کا یا بھاگنے کا کوشش آگے پیچھے کیا تو دوبارہ آپ کو یہاں گھر لائے گیا تو کم سے کم دن میں دو سو کوڑے اور وقتی طور پر آپ کو چیسے کوڑے مارے آ جائے گا ارسٹ طلبہ کو بازیاب کیے جانے کے بعد سندھ حکومت نے طالبان کی حمایت کے الزام کی تحقیقات کرانے کا کہا ہے جبکہ وزیرعالہ کی مشین نے تصدیق کی ہے کہ طلبہ نے مدرسے میں دیشتگردی کی تغییب دینے کا انکشاف کیا ہے آئی جی سندھ نے مدرسے کی نشاندہی پر سما کا شکریہ دا کیا دی آئی جی شرقی نائیم اکرم عبدو نے سما کو بتایا کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پانچ رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو اس مدرسے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے ملک میں ہونے والی دیشتگردی اور خودکش حملوں میں کم سن بچوں کا استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں مگر کراچی جیسے سنتی شہر سے اس طرح کے مدرسوں کا انکشاف نہ صرف ایک نئی بات ہے بلکہ یہ ایک انتہائی دلیرانہ اقدام ہے کیمرہ ٹیم اور سما ایسکلوزف ٹیم کے ساتھ خورم گلزار سما کراچی کراچی کے مدرسے سے بازیاب ہونے والے بچوں کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ ان کا مستقبل بنانے کے بجائے ان کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ایک مختصر سے وقتے کی جانب آپ سما کے ساتھ رہو موسیقی